السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ میں عمید کرتا ہوں کہ سب خیر آفیت سے ہوں کے بیٹا ہم جب نمبر تھرین سٹار در چکے ہیں بیٹا کاربوکزلی کیسٹرز سیکنڈیئر کے بسپری بیٹے ہم نے لازٹ ٹائم پریپریشن سٹار کی تھی کہ کاربوکزلی کیسٹرز کو پریپیئر کر رہے ہیں کتنے میتھڈ ہیں پانچ میتھڈ میں سے بیٹا یہ ایک میتھڈ ہم نے دیسکس کر لیا تھا آج ہمارے پاسسکر سیکنڈ میتھڈ ہے وہ کمباؤنٹ جن میں سیاں نائٹ یوں بہتا ہے ہم نے ایک بات بیٹا ہمیشہ یاد رکھتی ہے کہ سیانوگ رکھتے ہیں کیلسٹری میں سیانوں گروپ کو ہم نائٹ lige ڈلائیر بھی کہتے ہیں ایک باتائب آپ نے یاد کی ح будто اگر ہم الکین کی ایک ہائیڈوجی کو ریموو کریں اور اس کی جگہ پہ سائٹ نائٹ لگا دیں اگر ہم الکین کی ایک ہائیڈوجی کو ریموو کریں اور اس کی جگہ پہ کیا لگا دیں ہائیڈوجین کی جگہ پہ ہم سائٹ نائٹ لگا دیں تو ہمارے پر ملکین نائٹ جگہ بن جائے گا لیکن سیاہ نائد بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں۔ moore ہمارے پاس الکین کی ایک ہائیڈروجن ریموک کریں تو ہمارے پاس کیا آجے گا؟ الکین دروپ آجے گا اور اس ایک ہائیڈروجن کی جگہ پر ہم کیا لگا دیں کہ سیاہ ہائیڈروجن لگا دیں گے تو ہمارے پاس الکین نائٹرائل بن جائے گے ہمارے پاس الکین نائٹرائل بن جائے گا تو آپ نے یاد کرنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم الکین کی ایک ہائیڈروجن ریموک کریں تو ہمارے پاس الکین گروپ آئے گا اور اس کے ساتھ ہم کیا لگا دیں گے نائٹرائل لگا دیں گے تو کیا پروڈیوز ہو رہے گا الکین نائٹرائل یا الکائل سیاہ نائٹرائل تو یہ بیٹا ہمارے پاس چاہے ہیں وہ الکین نائٹرائل کی ایکزامپلز ہم نے پڑھی ہیں میخائل نائٹرائل یا آپ اس کو سیمپلی آر سی این بی کہہ سکتے ہیں بیٹا کاربوکزیلی کی اصل پر ایک کو پروڈیوز کرنے ہیں ہم نے الکین نائٹرائل سے تو اس کے لئے پہلے ہمیں الکین نائٹرائل کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے ہم پورڈیوز کرنا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہیں ہم ریاکشن کرواتے ہیں ہمارے پاس کیا پروڈیوس ہوتا ہے ہمارے پاس 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 پروڈیوس ہوتا ہے یہاں سے پوٹاشیم اور یہاں سے حیلوجین آپس میں مکس ہو کے پیٹا کیا بنا دے گئے ہمارے پاس کیا بنجھے گا الکائل نائٹرائل یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں الکین نائٹرائل تو ہمارے پاس پروڈیوز ہو جائے گا الکین نائٹرائل تو پیٹا الکین نائٹرائل کو جب ہم نے پروڈیوز کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کی ہارڈولسز کروانی ہے ہم نے کیا کروانی ہے اس کی ہارڈولسز کروانی ہے تاکہ ہم کارڈوکزلی کیسٹ کو پروڈیوز کروانے کے لیے ہم نے الکائل یا الکین نائٹرائل کی ہارڈولسز کروانی ہے مورٹر کے ساتھ پیٹا اس کا ریکشن ہوگا انہا پریسنس اوپ ایسٹر اور بیس یہ کیٹلیس کے لوگر پر کام کریں گے آپ لوگ جانتے ہیں ہارڈولسز جو ہے پیٹا وہ ایسٹر کٹلائز بھی ہو سکتی ہے وہ بیس کٹلائز بھی ہو سکتی ہے تو اب ہم نے اپنا پروڈکٹ حاصل کرنے کے لیے ایسٹر اور بیس دونوں کا استعمال کرتے ہیں بیٹا یہ ہارڈولسز ہوگی اس ہارڈولسز میں یہاں سے یہ تینوں پونڈ کارپر کے بریک ہو جائیں گے اور تین پونڈ بریک ہوں گے جو ایک پونڈ بیٹا یہاں سے اوکسیجن سے پھل جائے گا ڈبل پونڈ بانگی اور ایک یہاں پہ آکے اوکسیجن لگ جائے گی تو اس کارپر کے تین پونڈ جو بیٹا یہاں سے نائیڈوجن سے بریک ہوئے ہیں اور تینوں کے ساتھ جو ہے ڈبل پونڈ سے اوکسیجن اٹیچ ہو گئی اور ایک اوکسیجن سنگل پونڈ سے اٹیچ ہو گئی اور اگر ہم بیٹا یہاں سے دیکھیں تو دو بوٹر مولیکل ہیں ہمارے پاس ان کو اب ہم بیٹا اس طرح سے دیکھیں اوکسیجن اور ایچ اوکسیجن تو بیٹا اب ہوگا گیا کہ یہاں سے جب یہ بریک دا ہم ہوگا تو تین ہائیڈوجن یہ والی یہ اس نائیڈوجن سے ملے گی اور امونیاں پانچے گی اب یہاں سے جو اوکسیجن رہے گیا وہ کارپن سے دبل پونڈ بنا لے گی اور یہ جو او ایچہ ہے وہ کارپن سے سنگل پونڈ سے اٹیچ ہو جائے گا تو کارپن سے ملے گا کارپن سے اٹیچ ہو گئی یعنی کہ وارٹر سے آگے والی جو تینوں کے تینوں بتا کرنے کیا وہ ہائیڈوجین ہے وہ کس کے ساتھ جڑ جائیں گی وہ امونیا کے ساتھ جڑ جائیں گی یو نائیڈوجر۔ اور امونیا بنvellے گی اور ایک اوکسیجن یہاں سے اور ایک او اص یہاں سے جو بچے گا بیٹا یہ دیں کہ کارپن سے بعض، جو ہے وہ جڑ جائے گا یہ او اص اور یہ او اص لوڈ کے کس کے ساتھ جو جائے گا کارپن سے جڑ جائے گا کارمن کے دینوں کی کوند ہے amb就是 who 된 جائیں گے college ری اب بیٹھا گا جتنے کارمنوالا آپنے کارب على jáس اثر بنانا ہے جو بیٹھا آپ الکائل گروپ کونس اشکامہ رہی ہیں؟ الکائل گروپ جو جب الکائل نائٹرائر یا الکین نائٹرائر بنانا ہے تو آپ وہاں پہ جو الکائل سرائل اشکامک کریں گے وہ قائم جو ہے وہ جتنے کارمن نہ اس سے بات کو آپ نے مردے نظر رکھنا ہے تو یہ پیٹا کا پہلا جو ہے وہ ہے اس کو بنانے کا طریقہ ہے اس کو آپ نے نوڈ تر لینا ہے شورٹ پوسٹر کے طور پر نیچ پیٹا ہمارے پاس ہے گریگ نوڈ ریجن گریگ نوڈ ریجن پیٹا یہ آپ نے چیٹر نمبر ٹین میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے ہم نے گریگ نوڈ ریجن پیٹا پہلے بھی ہم اس کو پڑ چکی ہے کہ الکائل ہیلائن کا اگر ہم میلیشیوں سے ریاکشن کروا ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے گریگ نوڈ ریجن بن جاتا ہے گریگ نوڈ ریجن ہے اور گریگ نوڈ ریجن ہم نے کہا کہ یہ تمام ارگینک اور ارگینک اور ارگینک ریجن سے تقریباً ریاکشن کرتا ہے تو بیٹا ہم اس کا اگر سی او ٹو یعنی کاربن ڈائکسائیڈ گیس کے ساتھ ریاکشن کروائیں گے تو یہ ہم اس میں کیا پنا کر جائے گا کاربوکس بیٹا یہاں پہ اڈائک اس طرح سے ہوگا یہ ایکشن اس طرح ہوگا کہ یہ جو الکائل گروپ ہوتا ہے گریگ نوڈ ریجن کا یہ اڈائک کرتا ہے اس کاربن کے اوپر جو کاربن ڈائکسائل میں موجود ہوتی ہے اب یہ بہت ہم اس اوکسیجن کو مل جائے گا جب اس اوکسیجن کو یہ بانڈ ملے گا تو اس کے اوپر نیگٹیب چارج جب اس اوکسیجن کو بانڈ ملے گا تو اس کے اوپر کیا جائے گا نیگٹیب چارج جائے گا آپ نے بات کو دوبارہ سے سمجھ لیں کہ الکائل گروپ جو کہ یوکلیو فیلک ہے نیچر میں یا جو جس کے اوپر پارشل نیگٹیب چارج ہے یہ اڈائک کرے گا کاربن کے اوپر کاربن ایر پونڈ اوکسیجن کو ٹرانسفر کر دیں گی اوکسیجن کے اوپر نیگٹیب چارج آ جائے گا تو جیسے اس پر نیگٹیب چارج جائے گا پیٹا یہ اڈائک کرے گی مینیشیم کے اوپر اور یہ پونڈ یہاں سے بریک ہو جائے گا اور ہمیں جا ملے گا ہمیں ملے گا الکائل گروپ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کاربن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کاربن کا ڈبل اوکسیجن یہ ہمیشہ لیت دیا اور یہ جو سنگل پونڈ یہاں پر اوکسیجن ہو جائے گا اس کے ساتھ ایم چی پی آر آ کے لاتے نہیں ہمارے پاس انتر میڈی ایٹ سپیشی ایٹ پر اوڈیوز ہوگی ایتھر بیٹا کیٹلیسٹ ہوگا یہ بات آپ نے کبھی نہیں بھول نہیں کہ جب بھی ریگن اور ڈیجر جاب ریاکشن نکھتے ہیں تو اس میں ڈرائی ایتھر کو آپ ایسا کیٹلیسٹ اسکمال کرو گے تو بیٹا یہ جو ریجن ہمیں ملا ہے اس کی اگر ہم ہائیڈالسیز کروا دیں ایسر کیٹلائز ہائیڈالسیز کروا دیں تو بیٹا یہ ہمیں کاربوکسیلی ایسر بنا دے گا یعنی اگر ہم اس کی ہائیڈالسیز کروا دیں تو یہاں سے اس کا یہ جو بوسٹنگ پارٹ ہے وہ ووٹر کے نیمٹنگ پارٹ سے بیٹا مل جائے گا اور کیا بن جائے گا ایم چی پی آر او ایچ اور یہ جو اس کا ووٹر کا بوسٹنگ پیچھ ہے بیٹا وہ جاں کیسا ہائیڈالسیز سے لگ جائے گا تو ہمیں مل جائے گا ہمیں مل جائے گا یہاں پہ کاربوکسیلی ایسر بل جائے گا ہمیں یہاں پہ کیا ملے گا کاربوکسیلی ایسر بل جائے گا اور ساتھ میں یہ bi-product جو گریگ نوڑ ریجن میں ہمیشہ ہوتی ہے تو یہ تھا پیٹا reaction mechanism یہ reaction ہوا کیسے گریگ نوڑ ریجن کے ساتھ reaction ہوا کیسے ہم نے یہاں پہ یہ جنرل reaction بنائے اس میں ہم نے آر کیا ار کیا ہے الکائل گروپ ہے الکائل گروپ آپ لوگ جانتے ہیں الکین سے بنت رہا ہے جب کارپنوارا الکین ہوگا تو دو کارپنوارا الکین ہوگا تو دو کارپنوارا الکین بنے گا تو بیٹا آپ نے جتنے کا افرگنوارا ابھی کارپنوارا برنانا ہے یہ جس پہ کرتا ہے کہ آپ الکیل گروپ کون سا لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر میتھائل گروپ لے رہی ہے یعنی میں نے ایک کاربن والا الکیل گروپ لے لیا اب بیٹا ایک کاربن والا الکیل گروپ جا بیٹا ہے جس کا سی اور کو سے ریاکشن کروایا تو ریاکشن اسی پہترا ہوگا میتھائل گروپ اٹھائپ کرے گا کاربن کے اوپر اور یہ اوکسیجن تو بون ملے گا یہ اٹھائیل گروپ جو ہے یہ اٹھائیل کرے گا کاربن کے اوپر اور یہ بھلا پون اس کو ملے گا اور جب اکسیجن کو بون ملتا ہے تو یہ بیٹا اٹھائیل کر لے گا مینیشیم کے اوپر اور یہاں سے یہ بریک ہوگی ہمیں یہ کیا مل جائے گا انٹر میڈیئر سپیشی مل جائے گی اب اس انٹر میڈیئر سپیشی کی ہم نے ہائیڈ آنسیز کروایی ہے تو بیٹا اسی طرح جس کا ہم نے پہلے بڑا ہے کہ یہ اس کا پوسٹی پارٹ مورڈر کے نیمٹی پارٹ سے مل جائے گا اور ایم جی بی یا او ایچ بن گیا اور یہ جو ہائیڈروجن ہے بیٹا یہاں کے ٹینٹ ہو جائے گی اس اوکسیجن کے ساتھ جس کا بون پریٹ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا دو کاربن والا کاربوکزینی کیسر بس ایسیٹی کیسر جس کو ہم گلتے ہیں یہاں کیا ہمیں اس کو ایسیٹی تو یہ بیٹا دو کاربوکزینی کیسر جو ہے وہ پروڈیوز ہو جائے گا یہ تھا بیٹا تھرڈ میٹھرڈ جس میں ہم نے کہا گی گریگ نوڈ پریجن سے ہم کس طرح سے کاربوکزینی کیسر بنا سکتے ہیں نیچس تھا بیٹا آئی باکسیز آف ایسکر ایسکر آپ لوگ جانتے ہیں آپ نے چیپٹر نمبر سیون کو پڑا ہے کہ ایسکر میں ہے بیٹا یہ اورگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ہمیں ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ کاربوکزینی کیسر کے ڈیریویٹن ہے کاربوکزینی کیسر کے ڈیریویٹن ہے تو بیٹا ایسکر گروپ کی پہچان ہے کہ یہ ہمارے پاس بیٹا دکھائی نا وہ ایسکر گروپ بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ ایسکر گروپ ہے ہمارے پاس اس کی پہچان ہے کہ کاربن نے ڈبل مون بنایا ہوگا اکسیجن کے ساتھ اور اس کی ایک سائٹ پہ سنکر گروپ کاربن لگا ہوگا اور ایک اور بات کہ اس کے دونوں سائٹ پہ یہاں پہ اور یہاں پہ اس کے دونوں سائٹ پہ الکائل گروپ ہوں گے یہاں پہ ایک الکائل گروپ کا ہونا مست ہے لازمی ہے یہ جو سنکر گروپ کاربن سے اکسیجن بنا رہی ہے اس کے ساتھ الکائل گروپ کا ہونا مست ہے لازمی یہاں پہ ایک الکائل گروپ ہوگا ہے یہاں پہ الکائل نہ ہو ہائیڈروجن ہوتی ہے کاربن زیلی کے ساتھ بنجھے یہاں پہ الکائل گروپ کا ہونا ضروری ہے تو آپ نے اس بات کو یاد کرنا ہے کہ یہ یہاں پہ لازمی ہے کہ یہاں پہ الکائل گروپ ہونا چاہیے there must be الکائل گروپ attached with اکسیجن یا سنکر گروپ اکسیجن کے ساتھ الکائل گروپ لگا ہونا ضروری ہے یہاں پہ ہائیڈروجن بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ الکائل گروپ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کنڈیشن نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہے اسکر اسکر کی پہچان آپ نے پڑھ لی اب ہم نے اسکر کی ہائیڈروجنس کروانی ہے پیٹا دو اسٹرپ میں ہم اس کا ریاکشن کروائیں گے اس کو ہم ہائیڈروجنس کیوں کہتے ہیں کہ ہم اس کا ریاکشن کروارے ہیں بیس اور اسٹرける کے ساتھ اور اسٹر اور روپے ہیس ہاپس میں ریاکشن کرتے ہیں انت مسئولد بنے ساتھ میں ہیں البابل بنے ہم اور ہائیڈروجنس کروائیں گے ایسٹر کو ڈریٹ کرتے ہیں ایک بیس زیادہ سوڈیومvid statt بیس کونس ہے ایک بیس زیادہ گر میں سامننان بھی یہاں صليم پیٹا یہاں پہ یہ بان یہاں سے ٹو چاہے گا ٹھیک ہے اور یہ جو سوڈیم ہے پیٹا یہ جا کے اوکسیجن سے اٹینٹ ہو جے گی یہ سوڈیم جا کے اوکسیجن سے اٹینٹ ہو جے گی اور ہمیں ملے گا سوڈیم کارموکسیلیٹ یعنی کہ that is the salt of کارموکسیلی کے سر اور یہ سوڈیم اس میں سمال ہو رہی ہے تو ہم اس کو کہیں گے سوڈیم سالٹ سوڈیم سالٹ کارموکسیلی کے سر تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا پروڈیوز ہوا ہے یہ ہمارے پاس پروڈیوز ہوا ہے سوڈیم سالٹ آف کارموکسیلی ایسید سوڈیم سالٹ آف کارموکسیلی کے سر پروڈیوز ہوا ہے اور بیٹا یہ جو آر پرائم ہے یعنی دوسرا نتائل گروپ ہے یہ اس او ایج سے مل جائے گا اور بن جائے گا آر او ایج that is the alcohol that is the alcohol آپ لوگوں نے اس تیاریفکیشن بڑا تھا alcohol کا واہبے آپ نے ناہا تھا کہ اگر alcohol جو ہے وہ reaction کرتا ہے کسی بھی acid کے ساتھ یا salt کے ساتھ تو ایسٹر کمتا ہے تو یہاں میں ہمیں سوڈیم آر اوکسیل سے reaction کروایا ہے ایسٹر کا water سے reaction بھی کروائیں گے تو یہاں میں مالوکس کارموکسیلی ایسٹر ہی بنے گا تو یہ reaction ہم نے یہاں میں صوڈیم کارموکسیلی لیٹ بنایا ہم اس کو صوڈیم کارموکسیلی لیٹ بھی کہتے ہیں یہ salt ہے کس کا کارموکسیلی کیسر کا تو صوڈیم صورڈ ہے اس کے اب بیٹا اس صوڈیم صورڈ کو اگر ہم اس کا reaction کرواتے ہیں صوڈیم صورڈ اور کارموکسیلی کیسر کا reaction کرواتے ہیں xyl کے ساتھ dilute xyl یہ بات آپ نے یاد نہیں ڈیلوت xyl کے ساتھ ہم نے اس کا صوڈ کا reaction کرواتے ہیں جو یہاں سے پروڈیوز ہو رہا ہے یہ صوڈ جو یہاں پہ پروڈیوز ہوگا ہے اس کا reaction کسیل کروانا ہے صوڈ ڈیلوت xyl کے ساتھ تو کارموکسیلی کیسر کرنے گا تو ہم نے کہا کہ ہم نے اسی صوڈ کا جو یہاں کروڈیوز ہو رہا تھا اس کا reaction کروائیا xyl کے ساتھ یہاں سے اس کی صوڈ اور یہاں سے اس کی کلوری یہ دو آپس میں ملتا کیا مرہا دیکھے ڈیلوت صوڈ بنجھے صوری کلورائی اور یہ جو ڈیلوت ہے آم جانتے اسر کا کام ہوتا ہے پروڈ ڈیلوت کرنا اسر کا کام ہمیں کیا مل گیا یہاں سے کاربوکسی مل دے گا یہ ہمارا پروڈ ہے کاربوکسی دی ایسید تو یہ ہمارا کیا ہے پروڈ ہے اب ایڈزامپلز اس رییکشن کی ایڈزامپلز آپ نے بات کو سنونا ہے کہ ہم صوڈیم ہائیر اوکسائید یہاں پہ بیس اسٹمال سوڈیم ہائیر اوکسائید اگر آپ رییکشن کرواتے ہیں تو ایڈزامپلز بنے گا پلاس وارٹ بنے گا اور وہ وارٹ جو ہے اسٹر کے ساتھ مکس ہو گیا تو کیا مرگی کاربوکسی کیا بنجھے گا کاربوکسی بنجھے گا اور الگوہل بنجھے گا اس لئے ہم اس کو ہائیر اوکسی بھی کہتے ہیں یہاں پہ آر سی آر پرانٹ ٹھیک ہے اب ہائیر اوکسی اس کے مطابق جو ہم نے اس کا نام رکھا اس کے مطابق میں اس کا رییکشن کروانے جانا ہوں وارٹ سے میں اس کا رییکشن کروانے ٹھیک ہے وارٹ سے رییکشن کروانے یا کسی ایسید کی مجودگی میں یا کیٹالیس یا بیس کروانے ہو سکتا تو یہاں سے اس کا آر اور یہاں سی اس کا او مجودگی آر آر او او پلس یہ جو ایج ہے بیٹا یہ آر آر اوکسیجن سے لگ جائے گی ہمارے پس چاہر مجھے آر سی ڈبل او 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 یہ کیا ہے یہ کروانے آپ تو بیٹا اب آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اس ری ایکشن کو ہائیڈرونسیز کیوں کہا تھا دیکھیں یہی پروڈنٹ پڑھیں نا ایک آر یہ بڑا بان گیا آر بنائیں الگوہر مان گیا اور ایک کیا مان گیا کارپوکزنی کے سر پڑھ گیا جو ری ایکشن ہم نے یہاں پہ دو سٹیپ پہ لکھا تھا ایکشنی ری ایٹ ری ایکشن وہ یہ ری ایکشن ہے یہ ری ایکشن ہے جس کو ہم نے دو سٹیپ پہ انسل اور بیس کے ساتھ الگ لگ لگ ایکشن کرویا تھا وہ ایک اس پر ہم نے یہاں پہ لکھ دیا یہ ہائیڈرونسیز ہے یہ وارڈر سے ری ایکشن ہے ایسٹر کا اصل میں دراصل یہ وارڈر کے ساتھ ری ایکشن ہے اب اگر ہم ان کی ایسامپلز لکھنا چاہیں تو ایسامپل لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس چیزیری سی ایس سی ایس سریف میں نے ایک آرکایل گروپ کو ایک آرکایل گروپ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے دوسرا بھی آرکایل گروپ کیوں لیا ہو میں نے ایک آرکایل گروپ میں نے ایسائل لے لیا یعنی ایک آرکایل گروپ میں نے ایسائل لے لیا اور ایک آرکایل گروپ میں نے ایسائل لے لیا ایسائل لے لیا یعنی آر پرائیم میں نے ایسائل لے لیا اور آر جو ہے وہ میں نے ایسائل لے لیا اب اس کا ہم نے ری ایکشنٹ روائے اسی طرح ہم نے ایکشنٹ روائے ہیں سوٹیوم ہائیڈوکسائیڈ اور ایسی کر کے ساتھ تو جنرل ریاکشن میں امیتا ہی یہاں پہ لکھنا ہوں ایچ او ایچ تو جب یہ سیم کنڈیشن پہ ریاکشن ہوگا تو ہم نے کہا کہ یہ جو آر پرائیم ہوتا ہے یہ او ایچ کے ساتھ مل جائے گا تو یہ ہے آر پرائیم یہ اس او ایچ سے مل جائے گا اور الکوہل بن جائے گا ہمارے پاس کونس الکوہل بنے گا سی ایچ ثری سی ایچ ٹو او ایچ پلس یہ ایچ کنہ ہے وہ آر کنٹ میرے پاس تو کیا بانے گا ہمارے پاس سی ایچ ثری سی دبل پار کونس اوک اور اس کے ساتھ آرکے ک��چا ہے پیٹا ایچ چک کسیو تو یہ ہمارے پاس دو کاربن والہ کاربوکسیلی کیسل پروڈیوس ہو گیا دو کاربن والہ کاربوکسیلی کیسل ہمارے پاس کروکسیلی کیسر بنے گا تو یہ نا بیٹا ہمارے پاس ایک ریاکشن ہائی ڈانسیس آف ایسٹر پورتھ میتھڈ ہے بیٹا بائی اوکسیڈیٹک کلیویج آف الکین کیا الکین کو کلیو کر دیں اوکسیڈیو کیا ملک ہے اوکسیڈیو کا استعمال کردیں آپ کلیویج کر دیں الکین کی الکین کو بریق کردیں اوکسیڈ کا استعمال کر کے ڈیٹس فورت آکسیڈیو آف اکسیڈیو کلیویج آف الکین کو آنٹ سمجھ آ گئے اور بیٹا آکسیڈیو ہم نے استعمال ہی ہے جیسے نام پر میں کہا کہ اوکسیڈیو کلیویج ہے تو ہم استعمال کم این او فور کو کسی بیس میں ڈال کے کم این او فور ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں کم این او فور استعمال کریں گے اوکسیجن آئے گی وہاں سے اوکسیجن کو بریک کرے گی اب آپ کے سامنے میں نے ایک الکین بنائی ہے یہ الکین بریک کیسے ہو رہی ہے آپ میں اس ریاکشن کا طریقہ سمجھ لینا ہے یہ پر پاس ہے آر یہاں پہ کارپن اس کے ساتھ لگی ہویا ہے ہائیڈروجن اور یہاں پہ بیٹا اس کا دبل بون ہے میں اس کارپن کے ساتھ یہ ہائیڈروجن اس کے ساتھ لگی ہو کہ یہاں پہ اس کے ساتھ آر اڈیچ ہے میں نے اس کو یہاں سے بریک کر دی میں نے یہاں سے اس کو بریک کیا تو میرے پاس بیٹا ایک پورشن یہ آگیا ہے اس الکین کا اور ایک پورشن بیٹا کے ہے وہ میرے پاس اس کا الکین کا یہ والا آگیا ایچ یہاں پہ ڈبل بون اب بیٹا ہم چار اوکسیجن استعمال کر رہی ہیں میں سے بیٹا سبھوتک میں نے چار اوکسیجن ہیں ایک میں نے یہاں پہ لکھتی اور ایک یہاں پہ لکھتی اور ایک یہاں پہ ابصول ہے چار اوکسیجن میں نے لکھتی ہے ایک اوکسیجن مجھے یہاں پہ اس کے ساتھ ڈبل بون بنا دی РИไป پورشن۔ اور ایک کے ہاں وہ یہاں پہ کارپ نال اور ہائیڈروجن کے دالمھیان میں اڈ ہو جائے گی تو میں پہ بنے گا میرے پاس بن جائے گا fore님 ایسی طرح یہ جو بیٹا اوکسیجن ہے وہ یہاں پہ کارپن جو دبل بوڑ ہے خالی ہو رہا ہے کارپن کا وہاں پہ لگا دیں اور یہ مالی جو اوکسیجن ہے وہ اس کارپن اور ہائیڈروجن کے درمیان پہ لگا دیں تو یہ جو چیز ہے پیٹا یہ اس طرح سے بن جائے گی آر کارپن کا ڈبل بونٹ کس کے ساتھ بنے گا اوکسیجن کے ساتھ اور یہاں پہ کارپن اور ہائیروڈجن کے درمیان میں پیٹا ایک اوکسیجن جو ہے وہ آگے ایڈ ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس جہاں بن گیا آر سی اگر میں اس کو سٹیٹ کر کے لکھوں تو کیا ہو جائے گا یہ آر سی ڈبل بونٹ اوکسیجن اور او اور ایڈ تو یہ کیا ہے ہمارے پاس کارپوکسیجن یہ کیا ہے کارپوکسیجن ہے ایک کارپوکسیجن یہ ہے اور ایک کارپوکسیجن یہ ہے تو ہمارے پاس دو کارپوکسیجن کے بیٹا یونٹ جو ہے وہ پروڈیوز ہو جائیں گے دو کارپوکسیجن کے مولیکیوز پروڈیوز ہو جائیں گے تو اگر ہم آر جو ہے نا علکین وہ کہتا ہے موسٹ اوہ در ایکشن ہم یہ علکین سیمیٹریکل علکین لیتے ہیں تو اس میں اگزامپلز آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اس ریاکشن کی میرے پاس ہیں وہ اگزامپلز کون کون سی ہیں تو اگزامپل میٹھا آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پہلا دو رکھائی روپہ میں نے لے دیا یہاں پہ ایچ یہاں پہ ایچ یہاں پہ ڈابل کونڈ سی یہاں پہ ایچ اور یہاں میں نے لیا سی ایچ تھری اب میں اس کا ریاکشن کرواتا ہوں اوکسی ایٹی کلیویج میں تو میرے پاس چار اوکسیجن پیٹا ہے نا وہ کے ایمینو فور سے ہمیں ملے گی چار اوکسیجن ٹھیک ہے تو ہم لیکھتے ہیں کے ایمینو فور بیس میں ہم اس کو ایبزورب کرنے کے استعمال کر رہے ہیں تو یہاں سے بریک ہوگا پس آر کو ہی چین کیا باقی ریاکشن سیم رہے گا صرف آر چین ہوگا باقی ریاکشن جو ہے وہ اس طریقہ کار اس کا سیم رہے گا تو یہاں پہ جو آر گروپ ہم نے استعمال کیا تھا پیٹا صرف اس کی جگہ پہ ہم نے کیا رگا دیا ہے میٹھائل جو تو ایک ہمیں یہاں سے جو ہے وہ کارڈوکسیجی کے سر پینے گا رہے گی یہاں سے پینے گا تو دو ہمارے پاس بیٹا کیا بن جائیں گے اچھی اچھکی کے مولے کیول جو ہے وہ بن جائیں گے اچھکی کے مولے کیول بن جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آر گا اچھکی کے سر پینے ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تو سی ایس تری سی ڈابرمون اوکسیجن اینڈ او اینڈ ایج تو یہ ہمارے باس پیٹا جو ہے نا وہ کاربو اوکسینی کے اصدر کے ہمارے باس دو مولیکیول جو ہیں وہ پروڈیوز ہو جائیں گی تو پیٹا یہ ارکائل گروپ پہ ڈکیٹ کرتا ہے کہ کون سا اپنے کاربو اوکسینی کے اصدر بنانا ہے تو یہ ایکسامپل آپ یان رکھئے گا پیٹا آپ جتنی بھی ایکسامپل بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بنا چاہیں بنا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہے ریکشن کا آپ نے ارکائل گروپ چینی کرتے جانا ہے جو سمجھ میں آلے کاربو اوکسینی کے اصدر تو یہ بیٹا اب آپ کی پریکٹس پر میں اس پار کو چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پریکٹس کر رہی نہیں ہے یہاں تک بیٹا پریپریشن آف کاربو اوکسینی کے اصدر تھی نیکسٹ بیو ہے وہ اچھا گا ہم اس کی کیمکل پروپرٹیز ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے بیٹا تبد کے لیے جازت چاہوں گ اللہ حافظ